شاید کہان عباسی صاحب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے تشریف لانے کے لئے سر سب سے پہلے تو آپ کو پارٹی کی مبارک بات ہو عوام پاکستان پارٹی کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے تھے بلاخر وہ وقت آ گیا کہ آپ کی پارٹی اب مارز وجود میں آنے لگی ہے تو کیا ایسا خاص ہوگا اس پارٹی میں ویژن کی بات ہوگی نئے لوگ ہوں گے جو بڑے ویژنری ہوں گے پنانے لوگ ہوں گے سیاست کے لیکن جن کا ویژن بڑا براؤڈ ہو گیا ایسا کیا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں جو پہلے سیاستدانوں نے نہیں کیا پہلے سیاستدانوں نے کیا 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 دیا ہے ملک کو آج ہمارے حالات کیا ہیں اور آج بھی کسی کو فکر نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کم از کم وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ملک کے بارے میں سوچیں ملک کی مشکلات کیسے دور ہوں گی عوام کی فلاہ کیسے ہوگی نجوان کو امید کیسے ملے گی یہ آج کے سوالات یہ ہیں کیا یہ تینوں جماعتیں جو آج ہیں ان کے پاس حال ہے تینوں اقتدار پر رہے چکی ہیں ماضی قریب میں دور ممت جائیں اس لیے آج ایک ناکامی کی داستان ہے ہم نے سوچا کہ ہم اس ناکامی کی حصہ نہ بنیں ہم کم از کم ملک کی بات کر سکیں ایسے لوگ ہوں جو صلاحیت رکھتے ہوں جو رکھتے ہوں انٹیگریٹی رکھتے ہوں اور وہ کٹھے ہو کر ایک نیا پولٹیکل انیشیٹیو آیا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ایک ویجن دے سکیں جو ملک کے مسائل حل کرے ملک کو اس سیاسی جمعود سے نکالے اس معاشی جمعود سے نکالے ملک کو ایک نیا راستہ دے اور نوجوان کی امید کو بحل کرے ٹھیک ہے نوجوان جب بھی نوجوان کا ذکر کیا جاتا ہے ایک مقصود سیاسی پارٹی کہتی ہے تو ہمارے یہ ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے ایک زیمپل ہم نے سیٹ کی تھی اب تمام لوگ جب بھی بات کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں نوجوانوں کا ذکر کرنا نہیں بھولتے ہیں اور وہ اس بات کے کریڈٹ لیتے ہیں کہ جس نے ان کو کاپی کیا جاتا ہے کاپی کرنے کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ آپ کی دو تہائی جو عبادی ہے وہ تیس سال سے کم ہے تو جس پی ٹی آئی نے بھی وعدے بڑے کیے تھی لیکن کچھ نہیں کیا تو یہ نوجوانوں پہ کسی کے جارہ داری نہیں ہے نوجوانوں کے امید پہ لیکن اب اس بات سگری کرتے ہیں کہ پارٹی یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی کہ نوجوانوں کی بات انہوں نے شروع کی پر اس کے بعد بلاول نے بھی شروع کر دی نور لگ نے بھی شروع کر دی مریم صاحبہ نے بھی تو سارے اقتدار میں ہیں نا کیا کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے ملک کیا آج بہتر ہوا ہے؟ کیا آج ملک کی حالات بہتر ہیں؟ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں۔ سر کیا تو ہے نوجوانوں کے لئے کسی نے لیپ ٹاپ دیا نوجوانوں کو بیٹھ کے یوز کریں اور کسی نے سوشل میڈیا پر ان کو لگا دیا کہ یہاں بیٹھیں اور لوگوں کی پگڑیاں ہو چالیں۔ تو پھر اس ملک کے نوجوان ملک سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ کشتی لیبیا سے چلتی ہے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اکسید پاکستانی کی ہے۔ کہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہمیں فکر ہے کہ کیوں نوجوان آج مائوس ہے ملک کے مستقبل سے؟ یہ بات ہے۔ سیاست کرنا آپ کا آئینی حق ہے۔ جماعت بنانا آپ کا آئینی حق ہے۔ بلکل ہے۔ اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم جائیں گے عوام کے پاس اپنی بات رکھیں گے۔ آپ کو کسی نے روکا تھا؟ آپ نے کہا ہے کوئی روک نہیں سکتا؟ آپ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں جماعت بنا رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا آئینی حق ہے۔ آپ نے بڑا کیٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا کہ شاید آپ کو کسی نے روکا؟ نہیں نہیں کوئی نہیں روکتا۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں روکا۔ میں بزیراعظم نہیں ہوں جو کہا کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا۔ میں جو کام کر سکا میں نے کیا۔ جب آپ وزیراعظم تھے ٹینئور تھوڑا کم تھا وہ تو بہت بھی بزیراعظم کے ٹینئور کافی کم رہے ہیں۔ آپ کا کم تھا تو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹیم پر آپ کو پاکستان کا کیا لگا تھا؟ جس کو ابھی بھی حل کرنے کی اشت ضرورت ہے ابھی تک حل طلب ہے۔ پاکستان کی بے پناہ مسائل ہیں اور وقت کے ساتھ وہ زیادہ پیچینا ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دیکھیں کوئی ایک بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جس کو آپ علیدہ حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مجموعی طور پر نظام کو درست کرنا ہے۔ آپ کا سارا نظام جو حکومت کا ہے عوام کے مسائل کے حل کا ہے جو ملک کے حالات درست کرنے کا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ جب تک آپ اس کی مکمل اصلاح نہیں کریں گے جسے کہیں ریڈیکل ریفارم جسے کہتے ہیں ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ آپ کی آج ضرورت ہے۔ ٹھیک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔